بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہم آپ کا دوست اور ہوس نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک دیسی جڑی بوٹی کہلے ہیں یا دیسی بیچ ہے جو بھی ہے دیسی دبائی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے اجوائن آج کی اس ویڈیو میں ہم اجوائن کے مطلق بات کرنے چاہ رہے ہیں اس کے فائد کیا ہیں اور جانوروں میں خاص کر کے اس کے کیا استعمالات ہیں تو دوستو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر ریچی دوستو جانوروں میں سب سے زیادہ اس جڑی بوٹھی کا استعمال جو ہے وہ کہلیں کہ استعمال ہوتا ہے نیشنل ڈیورمر کے طور پر یا کہ ڈیورمر کے طور پر دوسرا کہلیں کہ ہنگر بوسٹر کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے یعنی کہ جتنے بھی مسالہ جاتے بنایا جاتے ہیں جانور کی بھوک بڑھانے کے لیے یا پھر جانور کے میدے کو درست رکھنے کے لیے اس میں اجوائن کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے جو اب تک ہم لوگوں نے استعمالات کروائے ہیں اس چیز کے اجوائن کے استعمال کروائے ہیں وہ ہے کہ جانور کو بخار ہے یا تھنڈ لگی ہوئی ہے یعنی کہ سردی کا بخار ہے یا گرمی کا بخار ہے تو ہم نے اس کا استعمال کروائے ہمیں ریزلٹ ملے سردیوں میں بھی ہم استعمال کرواتے رہے ہیں گرمیوں میں بھی استعمال کرواتے رہے ہیں ہمیں ریزلٹ ملے اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپ نے تقریباً پچاس گرام اجوائن لے لینی ہوتی ہے اور تقریباً ایک پاؤ سے آدھا کلو آپ نے گوڑ لے لینا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے چاہ سردی ہو یا گرمی ہو جانور کو جو دو تین پینیاں بنتی ہیں وہ آپ نے جانور کو کھلا دینی ہے اس سے جانور کا بخار اتر جاتا ہے دوستو یہی طریقہ کار استعمال ہوتا ہے دوستو یہی چیز جو ہے انسانوں میں بھی بخار ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اگر سادہ بخار ہو مطلب سمپل تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ سے بندے کو بخار ہو گیا تو آپ ایک چائے کا چمچ جو ہوتا ہے وہ خالی پیٹ کھا لیں اور ساتھ میں چائے پی لیں یا پھر پانی پی لیں مطلب نیم گرم کوئی بھی چیز ساتھ میں استعمال کر لیں اس سے آپ کا جو بخار ہے وہ بھی اڑنچو ہو جائے گا اس کے بعد دوستو یہ پیٹ کے کرموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خاص کا کہ بچوں میں اس کا استعمال پیٹ کے کرموں کے لیے کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کارکوچیوں ہے کہ تقریباً دو سے تین جو چائے کے چمچ ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں بچوں میں اور وہ آپ جیسے چاہے استعمال کروا سکتے ہیں گڑ کے اندر مکس کر کے استعمال کروا سکتے ہیں اس کو پیس کر کسی چیز میں مکس کر کے لکڑ میں مکس کر کے جانور کو پلا سکتے ہیں جنور کے کرم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے دوستو یہ جو ہے انسانوں میں بھی پیٹ کے کرموں کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں اس کا دوستو طریقہ کا یہ ہے کہ تقریبا دو جو چائے کے چمچ ہوتے ہیں ایک بڑا بالگ جو بندہ ہے اس کے لئے ہیں ایک صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت آپ کے کرموں کا مسئلہ نہیں بنیں گا لیکن یہ ہے کہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا کرواس ہوتا ہے مطلب بندہ اس کا آدھی نہیں ہوتا جلدی تو آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرنا شروع کریں مطلب چھوٹکیوں کے حساب سے استعمال کرنا شروع کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ اس سے اس کے بعد دوستو جیسا کہ آپ کو کہا ہے کہ جتنے بھی مسالہ جات پرنایا جاتے ہیں جانور کا حازمہ درست کرنے کے لئے ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو کہہ لیں کہ انسانوں کے لئے حازمے والی فقی ہوتی ہے اس میں بھی اس کا استعمال ہوا ہوتا ہے آپ نے چیک کیا ہوگا ٹیسٹ کیا ہوگا زیادہ رجوائن ہی ہوتی ہے اس میں اور بھی کچھ نمک بغیرہ ہوتے ہیں کچھ ایک دو اور چیزیں ہوتی ہیں تو کافی مفید چیز ہے تو دوست امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دھوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیار رکھئے گھر والوں کا خیار رکھئے جانوروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ